رات ہم نے کاغان گزاری ابھی ہم بس ناران کے قریب ہیں بارشیں بہت ہو رہی ہیں اور ابھی آگے جا کے خبر لیں گے دوسائی کی اگر راستہ کلیر ہوا تو رات تک دوسائی پہنچیں گے انشاءاللہ یہ ایک زمانے میں خوبصورت وادی ناران ہوا کرتی تھی اب یہ وادی ہوتلان ہے یہاں کوئی چھ آزار ہوتل ہیں ہوتلوں کے بیچ میں سے راستہ ہے ہوتلوں کا جس کا جی چاہا اس نے جس طرح سے جدر ہوتل بنا لیا بغیر کسی حکومت کے کنٹرول کے یہ اس جگہ پر ہم نے پچھلے سال چار راتیں گزاری تھی اور کیمپ کیا تھا یہ سانرے ہمارا دریا تھا اسی جگہ گاڑی کھڑی ہے یہاں ہمارا کیروین کھڑا تھا یہ ڈیبلیپمنٹ ہو گئی ہے انہوں نے ایک فارک بنا لیا ہے یہاں پہ لولو سر ایک سال بعد یہاں ہم لوگوں نے پچھلے سال کیمپنگ کی تھی یہ سامنے لولو سر کا پہاڑ اور یہ لولو سر لیک بابوسار صرف دو کلومیٹر لگتا ہے بادلوں نے اس کو سمیٹا ہے ابھی ہم لوگوں نے گلگت کروس کر لیا اور ابھی ہنزہ سے آگے جو سست اور خیبر ہے وہاں جا رہے ہیں وہاں رات رہیں گے